اسلام علیکم ایک اور یمی ریسیپی کے ساتھ فریسٹیل کوکنگ ایلیونگ چینل میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اس ریسیپی کا نام ہے بریڈ چیزی برگر بن سو یمی ہے ویری ایزی ہے ای لاغ چیز واو ایک بٹرائے سرور کریے گا آدھا کلو چکن لینا ہے اپنے اس میں تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑا سا نمک اور ہاف گلاس پانی ایڈ کر کے آپ نے اس کو جسٹ سٹیم کوک کرنا ہے دین آپ نے اس کو شرد کر لینا ہے رفری شرد کرنا ہے تھین آپ نے اس کا ریشہ نہیں رکھنا اور یہ ہے ایملی کی اور گرین چٹنی مکس تھوڑا سا دھنیا پدینہ اور ایک ہریمٹ ایڈ کر کے دو ٹیبل سپون تک آپ اس کا پیسٹ بنا لیں اور دو ٹیبل سپون آپ اس میں ایملی کا پلپ یا ایملی کی چٹنی ایڈ کر کے مکس کریں گے تو یہ آپ کی چٹنی بن جائے گی کرسٹ چلی ون ٹیبل سپون ہے اور ون ٹیبل سپون ہی آپ نے اس میں باربی کی سوس یوز کرنی ہے اگر نہیں ہے تو آپ سویا سوس یوز کر لیں تھری ٹیبل سپون چلی گالک سوس ون ٹیبل سپون چلی سوس اور میں چکن سپریڈ یوز کر رہی ہوں فور ٹو فائف ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے آپ اس کی جگہ مایونیز بھی یوز کر سکتے ہو کئی اور سپریڈ پساندہ ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہو اب اپنے ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے اور مایونیز اس میں فائف ٹیبل سپون سے زیادہ بھی یوز ہو سکتی ہیں کیونکہ ہم نے اس کا ایک فائن پیسٹ بنانا ہے تو چکن کے ساپ سے ہم اس کی کوانٹیٹی اجسٹ کریں گے ابھی میں فلیکس کم ڈال لی ہوں کیونکہ میں پہلے اس کو چیک کروں گی کیونکہ اس میں چلی گالک سوس یوز ہو رہا ہے چلی سوس کیچپ اس میں یوز کر لیں اور اب میں نے اس کو مکس کرنے کے بعد چیک کیا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس میں نمک اور چلی فلیکس میں نے بچائے تھے وہ یوز کر لیے ہیں مزریلا چیز شریڈ آپ کو چاہیے ہوگی 150 گرام اب اس میں مکس کریں اچھے سے آپ نے مکس کرنا اس کے اندر تاکہ وہ اچھا ایکول پیسٹ رہے اور جب ہمیں اس کی فلنگ کریں تو صحیح سے اچھے سے اس کی فلنگ بھی ہو جائے یہ دیکھیں اور اس میں میں نے جو چٹنی تھی وہ بچا لیے زیادہ ایڈ نہیں کی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا اگر میں زیادہ یوز کروں گی تو وہ پتلا ہو جائے گا اور اگر پتلا ہو گیا تو پھر براد وہ ہینڈل نہیں ہوگی ہم سے سوفٹ ہو جائے گی تو یا کسی کپ کی مدد سے آپ نے اس کے سرکلز کٹ کرنے ہے بس آپ ایک سلائس رکھیں گے اس کے اوپر کپ رکھیں ہلکا سا اس کو پریس کریں گے تو آپ کے وہ اچھے سرکل نکل آئیں گے اور جو کورنر ہے ان کو ہم بریڈ کرمز میں یوز کریں گے زائیہ نہیں کر رہے اس کو عموما جو ایک گلتی ہم کرتے ہیں وہ دو یا تین سلائس رکھ کے ان کو دباتے ہیں تو پھر ہم اس کے سرکل جو بھی ہم شیپ دینی ہوتی وہ کرتے ہیں تو اس سے وہ نیٹ نہیں بنتے یہ دیکھیں کتنے رف لگ رہے ہیں اور ہم نے اس کے نیٹ کورنر بنانے ہے رف نہیں ہمیں چاہیے تاکہ جب ہم اس کی پریزنٹیشن کریں یا اس کو فرائی کریں وہ اچھے سی ایک نائس لوپ کا رفلی نہ لگے اب آپ سارے اس کے سرکل بنا کے جو کورنر بچے تھے ان کو آپ بریڈ کرمز بنا کے سمپل فین کے نیچے رکھیں اور درائی کر لیں اگر آپ کے پاس پہلے سے مجود نہیں بریڈ کٹ کرمز بنا کے فین نیچے درائی کر لیں تاکہ جب تک آپ نے اس کی فیلنگ کر کے اس کو فرائی کرنا ہے تب تک یہ درائی ہو جائیں اب اس میں نارمل آپ نے فیلنگ کرنی ہے زیادہ نہیں برنے اور اوپر دوسرا اس کا سلائس رکھ کے پریس بھی نہیں کرنا آپ سلائس بس رکھ دیں آپ نے 6 انڈ لے رہی ہوں اس میں 140 نمک اور 140 کالی میں چاہ کر اس کو اچھے سے بیٹ کر لوں گی اور بریڈ کرمز ہم اس کی کوٹنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں اس میں 3 ٹی ٹی بل دودھ ایڈ کر وں گی کیونکہ اس کو تھوڑا کوٹنگ کریں اور اس کے جو کورنر ہے وہ آپ نے میک شور کرنا کہ اچھے سے سیل ہو جائیں تاکہ اس میں سے فیلنگ نہ نکلے کیونکہ جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو اس میں سے چیز تو لازمی جب ملٹ ہوگی تو نکلے گی اس لئے آپ نے اس کی ڈبل اس کی شیف بنائیں کورنر اچھے سے سیل کریں اور میڈیم ہیٹ آئل پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں جب میں اس میں ڈال لائے تو ہلکے بابل آئے ہیں اس کا مطلب ہے میڈیم ہیٹ ہے اور وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے اب وہ آستہ آستہ خود باہر نہ نکلے اور رام رام کے ساتھ آپ اس کو اچھے سیل کریسپی اور نائس گولڈن کر کے ٹیشو پیپر کے اوپر اس کو نکال دیں تا کہ ایکسس آئل جائے وہ نکل جائے اچھے ساپ نے کلر دے رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنے ساوٹ برگر بن نہیں لگ رہے اور میں آپ کو کٹ یا توڑ کے دکھاتی ہوں کہ اندر سے چیز بلاسٹ وہ کیسا ہے وہ چیز کا جو ہم دیکھتے نا وہ اکتار بن رہی ہوتی ہے وہ اتنا یمی لگتا نا مزا آجاتا اس کو کھانے میں دیکھنے میں آپ اس کو ایک بار ٹرائے تو یہ دیکھیں اچھے سے سو یمی ہے اگر آپ پسند آئے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل لائک شیئر اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کیسے لگی تھنکس پار واشنگ اللہ حافظ